زہور بلیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو مشن بلوچستان ہے وہ کامیاب ثابت ہوا ہے ان کی جماعت میں تیس کے قریب سیاسی رہنمہ مختلف جماعتوں سے شامل ہو گئے ہیں دیکھیں جے ہم ان کو تیس الیکٹیبل نہیں گن سکتے کیونکہ ان میں جو سیٹ جیتنے والے ہیں وہ تقریباً پانچ دس سے زیادہ نہیں ہیں لیکن البتہ چونکہ خانہ پوری کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تیس کا جو ہے پگر دیا ہوا ہے لیکن وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی بلوچستان عوامی پارٹی کی شاید اس کی کارکرد کی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہاں پہ الیکٹیبلز جو ہیں مطمئن رہتے اس وجہ سے انہوں نے جو ہے دوسری پارٹیوں کی جانب رفع لیکن جس طرح نواز شریف صاحب بلوچستان آئے ہیں جس انداز میں انہوں نے ان الیکٹیبلز کی شمولیت کرائی ہے وہ انتہائی جو ہے تذیق آمیز ہے جو اخباروں میں جو کارٹون چپے ہیں اور لوگوں نے سوشل میڈیا میں جو موکری بنائی ہے اس سے بہتر بھی انداز ہو سکتا تھا لیکن نہیں لیکن میں کوئی یہی روکوں گی کس انداز کو آپ سمجھتے ہیں کہ تذیق آمیز انداز تھا وہ تو بقاعدہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب ان کی سینئر لیڈر شیپ مریم نواز صاحبہ سب تو بلوچستان آئے ایسا تو نہیں تھا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس رائی ونڈ بلائے گیا ہو دیکھیں بے شک وہ آیا ہیں بلوچستان اس میں تو پوری دور آئے نہیں ہیں لیکن جو رویہ اختیار کیا گیا وہاں پہ سب کو بلاؤ اور ان کو جو ہے قسم کے کلکچر دو اور ان کو شامل کراؤ بلوچستان میں اپنی روایات ہیں جب کوئی کسی کے پاس اس کے گھر جاتا ہے تو لوگ جو ہیں اس کی حضرت و احترام کرتے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کے پاس شہباز شریف گئے تھے جس کو لوگوں نے بڑا سراحہ اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ اس طرح جا کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے دیکھیں نواز شریف کو تقریباً چالیس سالہ اس کی سیاست ہے اور کئی دفعہ جو ہیں وہ اقدار میں آئے ہیں بلوچستان میں بھی اس کے پارٹی جو ہے اس کو اقدار ملی ہے لیکن وہ آر وقت جو ہیں وہ بلوچستان کی جو حکومت ہے اس کو سبلٹ کرتے رہے ہیں کبھی ڈاکٹر مالک صاحب کو حکومت دے دی کبھی ہفتر منگل صاحب کو حکومت دے دی اور ہمیشہ جو ہے اپنی پارٹی کے بارے میں میڈیا پہ آ کر جو ہے وہ اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں جس سے ان کی جو ہے توہین ہو جاتی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جو ہے جو ناروہ سلوک کے باوجود یہ الیکٹیبلز نے کیسے فیصلہ کیا اور کس طرح جو ہے اچھا آپ نے کہا کہ ہمیشہ نواز شریف صاحب جو ہیں جب اگر وہ سینٹر میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو خود نواز شریف صاحب کا کوئی کینڈیٹ ان کی جماعت کا نہیں ہوتا بلوچستان میں سی ایم کی پوزیشن کے لیے اب لیکن جو الیکٹیبلز گئے ہیں ان میں سے تو بہت سے ایسے ایسپائرنگ کینڈیٹس ہیں جو کہ اگر وہ جیت جاتی ہے نون لیگ اور حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے بلوچستان میں تو میرا خیال سے اس مرتبہ پھر وہ اپنا ہی سی ایم بنائیں گے دیکھیں یہ کاملز وقت ہے ابھی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے لیکن جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی ان کی اپنی جماعت کا کوئی سی ایم آیا ہے تو اس کے بارے میں نواز شریف صاحب نے کوئی اچھے ریمارکس نہیں دیں وہ اچھے رائے نہیں رکھی ہے بلکہ ہمیشہ حکومت جانے کے بعد جو ہے وہ پبلک لیا کے رگریٹ کیا کہ مجھے اس کو حکومت نہیں دینی چاہیے تھی اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں بلوچستان میں پی ایم ایم کی کارکردگی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی ہے کیوں 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 زہور بولیدی صاحب نواز شریف صاحب نے تو ابھی ملاقاتیں کی تھی اس میں تو بقاعدہ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جب بھی پی ایم ایم کی حکومت آئی ہے سب سے زیادہ کام بلوچستان میں ہوا ہے دیکھیں یہ ان کا اپنا دعویٰ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں حقیقت دیکھ لیں وہ اس کے برعکس ہے جب بھی جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے اب دیکھیں اٹھاروین ترمی میں جو اختیارات کی ڈولوشن بھی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ان ایف سی وارڈ میں جو پانچ پرسنٹ سے بڑھا کے نو پرسنٹ جو ہے ڈیویزبل پول میں بلوچستان کا احصہ بڑھایا گیا تقریبا سو دیر سو ارب کا بلوچستان کو فائدہ ہوا اسی طرح جو ہے آگاز بلوچستان پہلی دفعہ جو ہے جوائنٹ پارلیمنٹ میں ایک بل منظور ہوئی اور اس کے کوئی ایک سٹھ شک تھے تقریبا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اس پر کام ہوا لیکن بعد کے سمتی سے جو ہے سیکسیف گورنمنٹ نے اس پر جو ہے کام روک دیا اگر یہ کنٹنی ہوتا تو آج بلوچستان کے تمام مسائل تقریبا حل ہو چکے ہوتے اور یہ جو شورش نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہوتا لیکن اس کے برقس آپ جا کے دیکھیں نواز شریف نے جو ہے کوئی ایسا ٹنجیبل کوئی نہ آئینی کام کیا ہے نہ کوئی وسائل میں کوئی اضافہ کیا ہے البتہ کچھ پی سڈی پی میں سڑکے وڑکے شاید ڈالی ہوں گی لیکن جو وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو ہے پولیٹیکل اور اکنومک جو ہے وہ پاورز دیے جائیں وہ نواز شریف نے کبھی نہیں دیے وہ ہمیشہ جو ہے سینٹر پر بروسہ کرتے ہیں اور ہمیشہ چیزوں کو سینٹرلائز رکھتے ہیں اس وجہ سے بلوچستان میں جو ہے پی ای ملن کی کارکردگی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس کے برقس پیپلز پارٹی کو جو ہے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں جلدی بائے کر لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے ابھی بھی بلوچستان میں ان شاملتوں کے باوجود سب سے بڑی پارٹی ہے